موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید داتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرے چینلز الیکٹرانیک سکرٹ پہ خوش حمدید آج میں آپ کو بغیر کسی ٹائم کے ویسٹ کی ہوئے بتاؤں گا کہ اگر ہماری کسی بھی LCD TV کا LED TV کا اگر ہمارا LED ڈرائیور سیکشن فالٹی ہو جائے اور اس سے ہماری بیک لائٹس آن نہ ہو رہی ہیں تو اس کو کیسے ایکسٹرنل بیک لائٹ ڈرائیور لگا کے ہم چلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کارڈ بھی چینج کرنے کی نہیں ضرورت اور ایکسٹرنل بیک لائٹ ڈرائیور اس لیے لگاتے ہیں ویورز کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح جو اس کے آئی سی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکس پین یا جو بیک لائٹ ڈرائیور کا آئی سی ہے وہ نہیں ملتے مارکیٹ میں تو اس کے لیے آسان حال یہ ہے کہ ہم یونیورسل بیک لائٹ ڈرائیور لگا لیتے ہیں یہ ویورز یہ بیک لائٹ ڈرائیور ہے یہ جو 22 سے 32 ہی تک سپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ مختلف قسم کی کیبلز ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے جیکز کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب کسی بھی قسم کی آپ کی ایلی ڈی او اس میں کوئی بھی جیک لگاؤ تو یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ کیبلز ہیں ہمیں صرف یہ کیبل چاہئے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح لگاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں ابھی ویورز یہ میں نے بورڈ کھول لیا تھا تاکہ ہمارا ٹائم بات جائے کیونکہ اوپن کرنے میں بھی ٹائم لگتے ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے کنیکشنز ہم نے کیسے کرنے ہیں اس میں ویورز ہم نے پہلے اس سائیڈ پہ آتے ہیں یہ جیک لگے گا ادھر اس سے ہم نے اس کو سپلائی دینی ہے یہ دیکھیں ویورز وی ان وی ان انیبل ڈیم اور گراؤنڈ ہمیں ویورز تھری وائرز جائیں ہیں وی ان ہے ہماری اور یہ انیبل یا پاور آن جس کو بولتے ہیں اور گراؤنڈ یہ ہو گئی ہماری ریڈ وائر وی ان ییلو ہو گئی ہماری انیبل پن یا پی ایس آن اور یہ ہماری گراؤنڈ ہو گئی اب اس کو بورڈ میں کیسے لگانے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویورز کئی بورڈ پہ تو منچن ہوتے ہیں آر ریڈی پنٹس دیئے ہوتے ہیں کہ یہ وی ان کے یہ ٹویل وولڈ کے اور یہ گراؤنڈ ہے یا پی ایس آن ہے لیکن کئی بورڈ پہ یہ نہیں ہوتے جیسا کہ اس بورڈ پہ کچھ بھی نہیں منچن کہ ہمارا وی ان کے ہے یا اگر آپ ایکسٹرنل پاورز ایکسٹرنل بیک لائی ڈرائیور لگانا چاہیں تو کس طرح لگانے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح ہم نے لگانے ہیں اس کے لئے لئے یہ ویورز سب سے جو ضروری چیز ہے اس میں ہمیں ایک تو اس کو آن کرنے کے لئے بارہ مولڈ چاہیے ہیں یہ ہماری ہوگی بارہ مولڈ پازیٹیو اور یہ ہوگی نیکٹیو اور یہ ہم نے لینی ہے انیبل کے لئے تو اب میں دیکھتا ہوں اس میں ہم انیبل کہاں لگا سکتے ہیں بارہ مولڈ ہم نے پہلے چیک کرنا ہے تو ویورز یہ دیکھیں یہ اس کی پرائیمری سائیڈ ہے یہ اس کی سیکنڈری ہے یہ اس کی سیکنڈری پہ ڈائیورڈ لگ گئے اور یہ اس کے ساتھ کیپسٹر لگ گئے تو یہ ٹویل وڈ کا ڈائیورڈ ہے اور یہ ٹویل وڈ کا کیپسٹر ہے تو اس کی نیکٹیو اس سائیڈ پہ اور پازیٹیو اس سائیڈ پہ اس کو نیچے سے ہم دیکھیں گے یہاں لگانی ہے ریڈ وائر یہاں لگانی ہے اور ویورز اس کا ہم مسئلہ ہے جو دوسرے عام ٹیکنیشنز حضرات کو بھی آتا ہے کہ اس کو ہم نے وی انیبل پن کون سی ہے اس کی کہاں سے لینی تو میں آپ کو ایک آسان سی ٹرک بتا رہا ہوں کہ جس پورڈ پہ مینشن نہ ہو کہ وی انیبل پن کون سی ہے تو اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں پہ پینل کی سپلائی جا رہی ہوگی پازیٹیو وہاں سے آپ نے انیبل پن لینے کیونکہ ویسے کارڈ سٹینڈ بائی میں رہتے جب ہم پاور آن کرتے ہیں سٹینڈ بائی ریلیز کرتے ہیں تو تب ہمارا پینل آن گا اسی طرح جب ہمارا پینل آن ہوگا تو ہماری بیگ لائٹ بھی آن ہو جائے گی تو میں ابھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ پازیٹیو اور نیگٹیو لگانی ہے اس کے لئے یہ تھا کیپسٹر یہ اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے یہ نیگٹیو اس کو اس طرح لگا دیں یہ لگ گیا ابھی جو اگلی وائر میں نے آپ کو کنیکشن بتایا تھا وہ یہ ییلو وائر ہے وہ ابھی میں لگا ہوں گا الوی ڈی ایس کے جو پازیٹیو وولٹس جا رہے ہیں پینل سائیڈ پہ اب ہم نے اس کو اس پہ لگانے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ ریڈ یہ پازیٹیو ہے تو یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ جی تو بھی بس ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے بہت ہی آسان تھے ٹوٹل تین وائرز تھیں ایک ریڈ پازیٹیو ٹویل وولٹ بلیک گراؤنڈ کی اور ییلو انیبل پین کی تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس پہ آپ نے اپنی ایلی ڈی دیکھنی ہے کہ آپ کی ایلی ڈی کے ساتھ جیک کون سا لگ ہوئے اس پہ یہ جیک لگ ہوئے تو اس میں دیکھیں یہ کتنے کنیکٹرز ہیں یہ سارے اس کے کنیکٹر ہیں جو بھی آپ کی ایلی ڈی میں لگا آپ اس میں لگا دیں میری کا یہ ہے تو میں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ اوکے اوکے اس کے کنیکشنز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ ایلی ڈی ایس میں لگاتا ہوں پینل سائیڈ پہ ویورز میری ویڈیو کو لائک کر دیے کریں اور میرے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں اور اس طرح کی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت ہی کام کی ویڈیوز ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا رہوں جو بھائی نئے ہیں وہ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں بیوز اس کے سٹینڈ بائی لائٹ آنا ہو چکی ہے میں لڈی کو فرانٹ سے میں سٹینڈ بائی کی پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں بیوز یہ دیکھیں ہمارا ڈسپلی آگی تو بیوز دیکھا آج آپ نے کہ کس طرح میں نے بیک لائٹ ڈرائیور ایکسٹرنل لگایا ہے لی ڈی میں جس میں پہلے سے جس کا بیک لائٹ ڈرائیور سیکشن خراب تھا تو امید کہتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک لازمی کرتے ہیں اور میں نے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اوڈ بائی فرنڈز چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں